بات ہو رہی تھی فوج کو بلانے کی اور نہ بلانے کی اس پر ہمیں ابھی اس پر جوائن کر رہے ہیں محمد حنیف صاحب بھی بہت شکریہ ہے محمد حنیف سینئر جورنلسٹ ہیں مصنف ہیں اور مصطفی عزیز عبادی صاحب آپ کی بات بھی ہم نے سنی بریک پر جانے سے پہلے حنیف مصطفی عزیز عبادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام اپنے جان اور مال کے تحفظ کے لیے پولیس کو نہیں دیکھ سکتے رینجرز کو اوپر سے آرڈرز اب تک نہیں ملے ہیں پوشت بناہی کی جا رہی ہے پولیٹیکل ایشیوز ہیں اپنی جگہ فوج کو بلانے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا آپ کیا سمجھتے ہیں فوج کے آنے سے بہتری آ جائے گی آسمان جانگیر صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہوا اگر فوج آئی کراچی میں تو فرسکر اور حیدر آباد بھی دور نہیں آپ کیا کہیں گے میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی اس شہر میں رہا ہے پچھلے بیس پتیس سال سے وہ اس بات سے بہت خوبی واقف ہے کہ یہاں پہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جن سے اس وقت ہم نمٹ رہے ہیں یہ فوج کے یہاں پہ آنے کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور میری مراد صرف یہ ملک میں فوج کے مارشللہ لگانے سے نہیں پہلے بھی یہ تجربے ہو چکے ہیں کہ کراچی میں فوج کے ذریعے یا رینجرز کے ذریعے اوپریشن کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اور ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے بازار کھل جائیں لوگوں کے دھندے چلنے لگیں آپ کو لگے کہ یہ جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کی تعداد میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد جب بھی فوج آئی ہے اور اس کے بعد اس نے جھوکس بھی کیا ہے اور اس کے بعد جب واپس گئی ہے تو پہلے سے زیادہ میس چھوڑ کے گئی ہے کافی طرف سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ فوج کو بلایا جائے اور شہر کو فوج کے حوالے کر دیا جائے میرا خیال ہے کہ یہ مسئلے کا حل ناماضی میں تھا اور نہیں یہ حل جو ہے آج کل کے دور میں یہ ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ ادلیہ کہاں ہیں اور یہ بھی کہ کس طرح سے بچایا جائے پاکستان کو بچانے کی بات کیوں نہیں کی جاتی لسانی بنیادوں پر یہ نعرے کیوں لگایا جاتے ہیں کہ اس کو بچائیے اور اس کو بچائیے یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں پچھلے میں کافی دنوں سے بہت سن رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو بچانے کی بات کیوں نہیں کرتے اس کی طرف میں پھر آؤں گا ادلیہ کا مجھے پتا نہیں چیپ سستر صاحب اسلامباب میں بیٹھے ہوئے کل سنا تھا کہ انہوں نے نوٹس بھی لے گیا ہے لیکن ان کے پاس ظاہر ہے کہ اس سے کرنے کے بہت زیادہ ارجنٹ اور بہتر کام موجود ہیں وہ روز کرتے بھی ہیں ان کی ہیڈ لائنز بھی آتی ہیں لیکن جب بھی میں کراچی کے شہری کے طور پر یہ سنتا ہوں نا کہ ہم پاکستان کو بچانے کی بات کریں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ڈھاکہ میں بیٹا ہوتا تو اس وقت بھی پاکستان کے جو باقی حصے تھے مغربی پاکستان تھے وہاں سے بھی یہی آوازیں آ رہی تھیں کہ آپ اپنے حقوق کی کیوں بات کرتے ہیں آپ ہم سب مسلمان بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں وہاں پہ خون جو ہے اتنا سستہ کیوں ہو گیا ہے اور اگر آپ بلوچستان میں بیٹے ہوں گے تو آپ کو باہر سے جو آوازیں آ رہی ہیں خاص طور پر پنجاب سے اور اسلام آباد سے وہ آوازیں بلکل اسی طرح سے ہیں جیسے کہ کراچی میں خون آشام لوگ بیٹے ہوئے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے تو وہ ایک دوسرے کو مارتے رہیں سب کو پتا ہے کہ خون کیوں سستہ ہو گیا اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے کراچی میں خون اس لیے سستہ ہے کہ یہاں کی زمین بہت مہنگی ہے کراچی میں خون اس لیے سستہ ہے کہ پورے پاکستان سے لاہور میں تو اتنے لوگ آ کے باہر سے جو ہے وہ نوکری دوننے نہیں آتے جتنے کراچی میں آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا چودہ اگست کو تو کراچی کی عبادی اس وقت چار لاکھ تھی آج یہ کہتے ہیں کہ دو کروٹ کو پہنچنے والی ہیں تو یہ لوگ سارے کہاں سے آئے ہیں سب کے سب جو ہیں امیر نواب صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اپنے سارے غریب لوگ جو ہیں یہاں پہ بھیجے ان کا حق بنتا ہے وہ بھیجے لیکن اس کے بعد ہی پھر کراچی والوں کو بتا کے کہیں کہ تم سب لوگ بھائی بھائی کی طرح رہن لگو اگر بھائی زمین کا ٹکڑا اتنا ہی ہے ریسورسز اتنے ہی ہیں تو اس پہ لڑائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اور جو حنید کی بات تھی میں اسی پہ چاہوں گی کہ آج ہم بات ختم کریں اور وہ یہی ہے کیا کریں کس طرح سے کریں اس پر مزید بات کریں گے اپنے آرے والے پروگرامز کو لیکن یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اتمہا واپس کریں گے جیو نیوز